اسلام علیکم دوستو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ذکر کیا گیا تھا جو اب سامنے آ رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار اکسو چیتر میں درش ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں اس دنیا سے رہلت پرمایا یہودی بیعت المقدس پر حملہ اور انسانوں میں بکٹیوں کی طرح بیماری کا فونچنا قیامت کی نشانوں میں سے ہے اس کے علاوہ سیدنا معاذ رجی بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا سول امور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے میری اپاد بیت المقدس کی پتہ اور بکریوں میں موت کی طرح انسانوں کی بکسرت اموات اور پتنے جس کی لڑائی آگ ہر مسلمان کی گھر میں فون جائے گا اس حد تک دولت کی بکسرت ہوگی کہ اگر ایک آدمی ایک ہزار دینار دی جائیں گی تو وہ انہیں قلیل سمجھ کر ناراضگی کا اصحار کرے گا رومی و بدعہدی اور بیوفائی اور اسی جنڈوں کی نیچے چلیں گی اور یہ جنڈی کی نیچے بارہ ہزارہ ابراد ہوں گی اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری پانچہزار ست سوے کتر حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ساری اونٹوں کو صحت میں اونٹوں میں نہ لی جائے اگر اس حدیث کا پس منظر ہم دیکھ سکتے تو کیا ہم سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی بولا تھا کہ بیماری کو صحت مند سے الگ رکھو یعنی بیمار آدمی کو صحت مند آدمی سے الگ رکھو اور سائنس اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ انہی سولیٹ رکھے اور معاشرتی پائس لڑھ رکھی جو آج سے چودہ سو سال قبل پہلے ہی پرمایا گیا تھا تو یہ تا آج کی ویڈیو ہم مزید اچھی ویڈیوز کیلئے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں موسیقی